موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما الیکشن فلان میں لگتار ہم بات کر رہے ہیں حریانہ ویدھان سبات چناؤ 2019 کو لے کر روز جس طریقے کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور انہی تمام خبروں کے بیج آج جو مہتبور خبر ہے وہ خبر ہے ڈیرہ سچا سودا سے حریانہ ویدھان سبات چناؤ کو لے کر ڈیرہ پریمی ایک بار پھر سے سکری ہو گئے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے ہم آپ کو روبر اکرا دیں خبر ہے حریانہ ویدھان سبات چناؤ میں ڈیرہ ایک بار پھر سے ڈیرہ پریمی سکری ہو گئے مطلعان سے پہلے ڈیرہ پریمیوں کی سکریتہ بڑھ گئی ہے ڈیرہ سچا سودا کے سمر تک نام چرچہ کے لیے اکٹھا ہوئے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نام چرچہ کے ساتھ ہی راجنیتک چرچہ بھی ہوئی ہے اس طرح کی خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں ڈیرہ پریمیوں کو آلہ کمان کے آدیش کا انتظار ہو رہا ہے پچھلے چناؤ میں ڈیرہ نے مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی نہ صرف پچھلا چناؤ بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی حریانہ کے چناؤ ہوئے ہیں اس میں ڈیرہ سچا سودا کی ایک مہتوپون بھومی کا رہی ہے راجنیتک سکریتہ بڑھنے کے سے اب راجنیتک دلوں کی جو پریشانی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کئی امیدوار نام چرچہ میں حاضری لگانے بھی پہنچے امیدواروں کے نام چرچہ میں نہیں ہونے دیا حالانکہ انہیں شامل لیکن آپ کو بتا دیں کہ نام چرچہ اس طرح کے باہر ہی امیدواروں کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے امیدواروں کو چائے پانی پلا کر واپس لوٹا دیا گیا امیدواروں کو آشواسن دیا گیا ہے ڈیرہ پریمیوں کی رائے کی جانکاری امیدواروں کو بعد میں بتانے کا آشواسن دیا گیا ہے یہ اس طرح کی استطحی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اب وہ بھی تب جب چناؤ بلکل نزدیک آ چکا ہے اور اب چناؤ کی استطحی یہ ہے کہ 21 تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے 24 کو مت گڑنا ہوتی ہے لیکن ووٹنگ سے پہلے ڈیرہ پریمیوں کا یوں ایک اس طریقے سے ایک جوٹ ہونا نشد طور پر اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اب جس طریقے سے چناؤ 21 تاریخ کو ہونا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اب دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں دکت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب کس کروٹ بیٹھیں گے یہ ڈیرہ پریمی یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ ایک چناؤ نہیں پچھلے چناؤ کی امبات نہیں کرے اس سے پہلے جتنے بھی چناؤ ہریانا ویدان سبا چناؤ کو لے کر ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیرہ پریمیوں کی جو بھومکہ ہے وہ کافی مہت پونڈ رہی ہے اس پوری جو وشہ ہے اس پہ خاص طریقے سے ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں بہت خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے میرے ساتھ میرے انپوٹ ایڈیٹر سجید کمار اس وقت نوڈا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ورندر سونی ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھی پانیپت بیورو چیف دیویندر قطوریہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے اور دیویندر پہلا سوال میرا آپ سے پچھلا چناؤ ہو اس سے پہلے کا چناؤ ہو یا جتنے بھی چناؤ ہیں ہریانہ کے اندر اس میں ڈیرہ پریمیوں کی یا ڈیرہ سچا سودا کی ایک مہت پونڈ بھومی کا رہی ہے آج جو نام چرچہ ہوئی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ دراصل یہ نام چرچہ ایک سیاسی چرچہ رہی ہے ایک راجنیتک چرچہ رہی اور وہ بھی تب ہوئی ہے جب 21 ساری کو ووٹنگ ہے بلکل یہ جو ٹائمنگ ہے جو یہ چرچہ ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ چناؤ بلکل نزدیک ہے ایک پکھوارہ بھر رہ گئے ہیں دوزار چودہ کے جو ویدھان سبھا چناؤ ہوئے تھے اس میں ڈیرہ پریمی جو تھے ان کی بہت سکریتہ دکھائی دی تھی اور شاید ان کی بھومی کا بھی بڑی رہی تھی اور جو جب ویشلیشن ہوا تو بہت ساری لوگ مان لے تھے کہ بی جے پی کی پہلی مرتبہ جو سرکار بنی تھی اس میں یوگدان ڈیرہ پریمیو کا بھی تھا شاید آدیش تھے اوپر سے کہ ان کی مدد کی جائے اور ہم نے بہت ساری سیٹے دیکھی کم سے کم 10-12 سیٹے حریانہ میں ایسی تھی پانیپت کی بھی سیٹ تھی اس رانہ کی اس رانہ کی کہ ڈیرہ پریمیو نے جو ووٹنگ کی جو سمرتن دیا اس سے کئی ویدھائک بی جے پی جیتے ہیں اور چناؤ سے پہلے وہاں بی جے پی کی جو نیتا تھے بڑے بڑے نیتا گئے تھے وہاں پہ ماتھا ٹیک نے گئے تھے اپنی آستہ جتانے گئے تھے اور ان کو شاید شیرواد بھی ملا تھا اسی کی وجہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار بنی اب ایک بار پھر لیکن یہ ٹائمنگ بڑی ایمپورٹ آٹا ہے جب نام چرچہ ہوئی لیکن نام چرچہ کے بہانے راج نیتی پہ روید چرچہ ہوئی پانیپت تھی سینٹر کیوں رکھا گیا حریانہ میں پنجاب میں کچھ ایسے جگہ ہے جہاں پر ڈیرہ پریمیو کی سنکھیا اچھی خاصی ہے انہیں پانیپت بھی ہے تو آج پانیپت میں ڈیرہ پریمیو کی نام چرچہ ہوئی ہزاروں لوگ اس میں موجود تھے اور جو آیوجک ہے وہ خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پندرہ ہزار لوگ تھے حالکہ ایسا نہیں تھا لیکن ہزاروں کی تعداد ضرور تھی اس نام چرچہ کے بہانے راج نیتی پر بھی چرچہ ہوئی جیسے ہی راج نیتی لوگوں کو پتہ لگا جو لوگ چناؤ لڑے ہیں پر مود ویچ جو بی جے پی کی ٹکٹ سے پانیپت شہر سے لڑے ہیں کونگریس سے سنجی اگروا لڑے ہیں پانیپت شہر سے اور پانیپت گرامینڈ سے مہی پال ڈانڈا بی جے پی کی جو امیدوار ہے ان کے بھائی یہ تینوں لوگ خود پانیپت سٹی کے دونوں امیدوار اور گرامینڈ کے امیدوار کے بھائی وہ تینوں گئے آستہ جتانے شاید گوہار لگانے گئے تھے کہ آپ دھیان لکھنا ہمارا لیکن جو آیوجک تھے انہوں نے ان امیدواروں کو باہر کمرے میں بٹھایا چائے پانی پلائی ان کی آؤ بھگت کی لیکن ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ یہ ہماری نام چرچہ ہے اگر کوئی راج نیتیق بات ہوتی ہے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے آپ کرپیا آدھر سہیت آپ کو ہم واپس بھیجنے کو کہتے ہیں تو امیدوار جو تھے واپس چلے گئے لیکن اس گھٹنا کی میں سمیتا ہوں ٹائمنگ کو لے کر چونکہ چناؤ نزدیک ہے بلکل یہی سوال ہے نظر آ رہی ہے دیویند یہی سوال ہے سوال یہی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے 21 تاریک کو ووٹنگ ہونی ہے 24 کو مدگڑنا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے اب جو آج چکی 6 تاریک ہے 6 اکٹوبر کو نام چرچہ کے بہانے دراصل جو راج نیتیق چرچہ ہوئی ہے اس ٹائمنگ پر ہی تو سارا سوال ہے ورند سونی کیا یہ مہتپون ہے چونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی بڑا نیتا جو کہا جاتا تھا کہ کھلا کھیل فرقہ بادی کوئی بڑا نیتا تو نہیں پہنچا نا اس طریقے سے نہ کانگریس کا نہ بی جے پی کا نہ اس بار یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈیرہ سچا سودا کس سیاسی دل کے ساتھ کروٹر لیتا ہوا نظر آئے گا حالانکہ اس سے پہلے کے تمام چناؤوں میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار ڈیرہ کانگریس کے ساتھ ہے اس بار ڈیرہ بی جے پی کے ساتھ ہے یا اس بار ڈیرہ اس کے ساتھ ہے اس بار تصویر ایسی تو نظر آتی نہیں ہے دیکھیں ڈیرہ کی جو ایک راجتک ونگ ہے جو راجتک شاکھا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور یہ آخری سمجھ میں فرمان آتا ہے تو یہاں کی جو ستانی ایک آئی تھی نام چرچہ پہ اس کو کوئی ادھکار نہیں ہے فیصلہ لینے کا پانی پت میں اگر اکترد ہوئے ہوں گے ابھی سمجھ پڑا ہے جو ڈیرے کے راجتک شاکھا سے جو ان کو سندیش آئے گا اس پر ہی عمل کریں گے ستانی ہیں جو بھی کہاں شرگالو اکتر ہوئے ہوں گے ان کو راجتک روپ سے کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ اس پر نرنے نہیں تو یہ ڈیرے کا جو سبھی سندیش آتا ہے ہر بار آتا ہے تو اس میں جو بھومکہ رہتی ہے اس سمیں ڈیرے کے پاس بھی سیمیت وکلتا ہے پھر ڈیرہ بھارتی اندہ پارٹی کا سمرتن کرے تو نہیں تو کانگریس کا کس کا کہاں کرے اس کو یہ ہی ہو سکتا ہے یا تو ہر ویدانسوا کھیتر کے انسار ہو سکتا ہے یا پورے پردیش میں ایک ہی سندیش جائے تو پہلے ڈیرے کی بھومکہ رہی ہے وہ بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ سعیوگ اور سمرتن رہا ہے اور بھارتی اندہ پارٹی کے ویدائکوں نے بھی جب ان کی سرکار بنی دی تو سرسہ میں جا کر وہاں پر اپنا سمرتن ویقت کیا تھا آبار ویقت کیا تھا اس میں بھارتی اندہ پارٹی کے مہاں سے کلاج مجھے ورگیے میں تھے اس میں وہ بھی ساتھ گئے تھے تو یہ ایک ڈیرے کی اپنے ایک بھومکہ ہے اس سمیں ڈیرے کی کیا بھومکہ رہتی ہے ابھی کہنا بہت جندبازی ہے ابھی بہت سمیں پڑھا ہے اور ڈیرے کی رائتک شاہ کا کبھی سوچ بچار کر میرنے لے گی سجید کمار یہ ایک تو ڈیرہ سچا سودا کے چیف پرمکہ جیل میں بند ہیں کئی گمبھیر ماملے ہیں یون شوشن کا ماملہ بھی ہے ہتیا کا ماملہ بھی ہے سادھوں کو نپنسک بنانے کا ماملہ بھی چلی رہا ہے ان تمام ماملوں کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہیں اب کیا جس طریقے کا راجنیتک سمی کرن ہے جس طریقے کا پردیش میں راجنیتک لبولواپ سمجھ میں آ رہا ہے سیاسی وشلشک کے طور پر اگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ کیا ڈیرہ ابھی بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ جس کروٹ بیٹھے گا اس کروٹ ستا رہے گی دیکھیں ڈیرہ کی طاقت ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے جو اس کی ایک جھٹا تھی اور جو اس کی طاقت تھی اور دکھتی تھی جو طاقت وہ دکھنے والی طاقت اب ختم ہو چکی ہے دکھنے والی طاقت ختم ہونے کا اثر یہ ہے کہ جو نیتا وہاں جاتے تھے سرسہ میں جو ڈیرہ مکھیال ہے تھا آپ دیکھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں ان کو انتجار کرایا جاتا تھا اس کے بعد وہ ڈیرہ پرمکھ رام رہیم سے ان کی ملاقات ہوتی تھی اور پھر وہ ان کو آسیرواد دیتے تھے اور یہاں تک کی آپ نے دیکھا ہوگا کئی راجیوں کے جو منتری رہ چکے ہیں وہ جا کے وہاں لائن لگاتے تھے بیدھائک چنے گئے کئی کئی بار کے بیدھائک وہاں جا کے متھا ٹیکتے تھے لیکن وہ دکھنے والی جو سکتی تھی وہ اب دکھ نہیں رہی ہے ادریس سکتی کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہے جیسے ادریس سکتی کا مطلب ہے کہ جو ڈیرہ پرمی ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں جو ایک بڑا میلا لگتا تھا سرسہ میں الگ الگ سمائے میں بڑے بڑے آیوجن ہوتے تھے وہ اب نہیں دکھ رہا ہے لیکن آپ کو ادریس سکتی کا مطلب جیسے اب یہ پانی پت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام چرچہ کے نام پر اکٹھا ہوئے بلکہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور دوسری بات اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ابھی تک وہ چرچہ میں نہیں آ رہے تھے جب سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں یا ان سوچن میں سجا ملی ہوئے ہیں ہتیا کا بھی کیس چل رہا ہے تو اس طریقے سے وہ جیل میں ہیں لیکن ابھی کھل کر سکریتا ڈیرہ سمرتھکوں کی اس گھٹنا کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی پچکولہ میں جس طریقے کے انصہ ہوئی تھی لیکن اب ان کی ایک جھٹا کا پردرشن دکھ رہا ہے اور یہ اور بھی ہم ہو جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادریس سکتی کیا ہے ادریس سکتی یہ ہے کہ امیدوار ان کے دروازے پر پہنچ کر ان کا سمرتھن مانگ رہے ہیں یہ ہے ادریس سکتی اگر ان میں سکتی نہ ہوتی تو وہ وہاں پر حاجری لگانے کیوں جاتے دوسرے تمام دلوں کے امیدوار اگر وہ پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی سکتی ابھی بچی ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی راجنیتک دل کا امیدوار ان کو پرہیج نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے بھی سجا ملنے کے بعد بھی ہریانہ سرکار کے کئی منتری بیدھایک اور دوسرے دلوں کے بھی اور لوگ سبھا چناؤں میں بھی ابھی نظر نہیں آرہا ہے لوگ سبھا چناؤں میں بھی کئی نیتہ سمرتھن مانگنے گئے اس کا کتنا اثر رہا یہ کہنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی ادریس سکتی کے طور پر ڈیرہ میں کچھ نہ کچھ طاقت بچی ہوئی دیویندر یہ جو ادرش شکتی کی بات ہے کیا اس ادرش شکتی کی طاقت کو اب سیاسی دل اگر ہم نہ کہیں تو ہم یہ کہیں کہ اب امیدواروں نے پہچاننے شروع کر دی وہ امیدوار کسی بھی سیاسی دل کا ہو لیکن آج جو نامچرچہ ہوئی اس نامچرچہ میں ایسی کتنے سنبھاوت ایمیلے کی ہے یوں ہم کہیں کہ کون کون دعویدار یا امیدوار پہنچے وہاں پر کہ ہم اب آپ کا آشروات چاہیے ہمیں چناؤں میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسططی ہے اور اس طریقے کا کیا تصویر آپ کو دیکھیں اگر ہم گھڑنا پوچھیں تو آپ سے دیکھیں نوپ پانیپس زلے میں چار ویدھان سبہ سیٹی ہیں چار میں سے تین ویدھان سبہ سیٹیوں جیسے پانیپس سیٹی کے بیجے پی پرتیاشی پرمود ویجے ہیں اور ادھر کونگریس کے جو پرتیاشی پانیپس سیٹی سے ہی سنجے اگروال ہیں پانیپس گرامین سے بیجے پی امیدوار جو موجودہ ویدھائک یہ مہی پال ڈانڈا ان کے بھائی ہرپال ہیں یہ تین لوگ وہاں پہ گئے تھے بقاعدہ ان کو پتہ لگا کہ ساد سنگت کی ساد سنگت کہتے ہیں ان کو ساہی بھاشا میں تو ساد سنگت کی بیٹھک ہو رہی ہے نام چرچہ ہوگی ان کو لگا کہ شاید کوئی راجنکتیک فیصلہ یا مطلب ایک طرح سے گوہار اور اپیل کرنے گئے تھے کیونکہ اب ووٹوں کا ایک ووٹوں کا مسئلہ ہے ان کو ووٹ چاہیے تو حالکہ بیجے پی اچھی سکت ستیتی میں دیویندر یہ انڈکیشن کہاں سے بھی ہے دیویندر جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے چکہ نام چرچہ تو ہر رویوار کو ہوتی ہے دیویندر نام چرچہ چکہ ہر رویوار کو ہوتی ہے اس لیے جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ روز کی نام چرچہ آج کی نام چرچہ سے بھنڈ کیسے ہے یہ انڈکیشن کہاں سے ملا کہ یہ راجنیتک چرچہ بھی ہو سکتی کیا یہ اس لیے کہ یہ جو تمام امیدوار ہیں یہ پہنچے تھے دیکھیں نوپ جو آپ کہہ رہے کوئی رویوار کو ہر رویوار چرچہ ہوتی ہے یہ میرے کو لگتا ہے یہ جب ڈیرہ بیوادوں میں نہیں تھا جب سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلنا تھا یہ تب ہوتا تھا جب سے ڈیرہ سچا سودا سرسا جو ہے بیوادوں میں آیا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئے جو سب لوگوں نے دیکھی اس کے بعد تھوڑا آست ویر چلا یہ ڈیرہ سچا سودا کی ایک نام چرچہ ہوئی ہے اور اس نام چرچہ کے بہانے خبر یہ آ رہی کہ دراصل یہ نام چرچہ نہیں یہ ایک راجنیتک چرچہ لیکن ڈیرہ کی طرف سے ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس میں راجنیتک اس طرح کی کوئی اس کے اندر بات چیت نہیں ہے سیدھا رکھ کریں گے ویرند سونی کا ویرند سونی ابھی جو حالات ہیں یا آج کی تاریخ میں جو استطی ہے جیل میں چیف بند ہیں ڈیرہ سچا سودا کے باہر جو انویائی ہیں وہ اپنے اس طرح پر نام چرچہ کر رہے ہیں ایک نام چرچہ تو نکل کر سامنے آ گئی اور اس میں راجنیتک چرچہ کی سکبگاہت ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایسی نام چرچہ پردیش کے الگ الگ حصوں میں اب درشی طریقے سے کیا پتا ہو رہی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ڈیرہ سچا سودا کے پاس راجنیتک طور پر وکلپ کیا بچتے ہیں اب دیکھیں یہ معاملہ اب نیایک پرکریہ کی ادھین ہے تو کوئی بھی سرکار کی کوئی بھومکہ نہیں ہو سکتی کہ صرف پرول تک کا معاملہ آیا تھا تو اس میں بھی بیرو شروع ہو گیا تھا کہ نیایک جو ہے سنگھٹن بھی سکری ہو گئے تھے دوسرے سنگھٹنوں نے بھی اپتی اٹھانے شروع کرتی تھے سرکار جو بھی سرکار آئے گی آنے والی سرکار کے سمجھ بھی کئی چنوٹیا رہنے والی ہیں تو اس لیے یہ ڈیرہ سچا سودہ کے سامنے کلپ سیمیت ہیں کیونکہ اب یہ نیایک پرکریہ کے ادھین ہے اس معاملے کے اندر کوئی بھی راہتک دل کی کوئی بھومکہ نہیں ہو سکتی کوئی سرکار کا آستک اپ نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے حالانکہ جیل کے اندر ان کو سب جو سویدائیں ہیں ملنے کے لوگ جو آگاتیں ہیں پریبار کے لوگ ہیں ان کو جو ایک سمانے کہدی کی طرح ہوتی ہیں وہ سب پرکریہ ہے وہ اس ویدائیں مل بھی رہی ہیں لیکن اب یہ معاملہ جو ہے نیایک پرکریہ میں کسی کا آستک اپ نہیں ہو سکتا اب ڈیرہ کے سامنے جو ہے وکلپ کیا ہے اب ڈیرہ کیا کر سکتا ہے دیکھیں اب ڈیرہ اس سمیں نہ تو کسی کی سرکار بنانے کی ستھی میں ہے نہ کسی سرکار گرانے کی ستھی میں ہے دیکھیں اب بھارتی جنتہ پلٹے کے پکش میں انکول واتارن بنا ہوا ہے تو اب ڈیرہ سچا سودہ کوئی ایسی حصدی نہیں ہے ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پلٹے کے مجھے کوئی دوسری سرکار بنواد ہے کسی رائی تکل کی ہاں ستھانیہ ستھر پر کوئی بھونکہ ہو سکتی ہے وہاں جو بھی ہے ووٹوں کے انتر سے کسی بیکتیت امیدوار کی ہارجیت پر ازار ہو سکتا ہے لیکن پورے راجے میں دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کا ڈیرہ کی کوئی بھونکہ زیادہ نہیں رہنے والی ہے تو اس لیے ڈیرہ ویویت پون قدم اٹھائے گا ڈیرہ کی سب سے پہلے بھونکہ یہ رہے گی کہ وہ اپنے شردالوں کو اس بات کے لیے پرید کرے گا کہ وہ ادھک سے ادھک بددان کریں لوگتانترک پرکریہ میں بھاگ لیں اور اس کے پاتھ یہ رہے گا کہ جو ستھانی ستھر پر جو امیدوار جیتنے کی سطح میں ہے اس کو جتائیں تاکہ ان میں لگے کہ اس میں ڈیرہ کی بھونکہ رہی ہے یہ پرباہ جانا چاہیے کہ اس کو جتانے میں ڈیرہ کے شردالوں کا سیوگ رہا ہے میرے وچار سے ڈیرہ کی بھونکہ ازرپ اتنی رہے گی اور یہ ستھر پر کوئی زیادہ بھونکہ نہیں رہنے والی ہے دیویندر کیا یہ یہ بات جو ابھی ویرین سونی کہہ رہے ہیں کہ دراصل ڈیرہ آج کی تاریخ میں اتنا طاقتور ہے نہیں اندر خانے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ایک طریقے جیت چونکہ چیف تو جیل میں ہیں باہر کے استطی سنگھن کے اس طرح پر کچھ نظر نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی جو ڈیرہ پریمی ہیں وہ کیا کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں چونکہ ہر چناؤں میں تو انہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیصلہ ان کے سامنے آتا تھا کہ فلا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا فلا امیدوار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس بار تو ایسا کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے کیا انتظار ہو رہا ہے دیکھیں نوپ ہم دیکھیں جو ڈیرہ پریمی ہیں جو ان کی سنکھیہ تھی یا ڈیرہ مکھی تھے جب ان کے ساتھ سب یہ بیواغ نہیں ہوا تھا تب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ پنجاب، حریانہ، راجستان اور یوپی یہ چار سٹیٹ ہیں جو نیبرنگ سٹیٹ تو ڈیرہ مکھی جب جیل نہیں کہتے وہ اکثر یہ ذکر کرتے تھے کہ میرے پاس تین سے چار کروڑ شردھال ہوئے ہیں جو ڈیرے سے جھوڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا پانیپت میں جیسے صفائی نہیں ہوتی تھی جو کام پرشاہشن اور سرکار نہیں کر سکی ڈیرہ پریمی پانیپت میں ایک دن آئے صوبے سے لے کر شام تک ہزاروں کی سنکھیا میں ایک دن میں انہوں نے اتنا پوڑا اتنی صفائی کر دی جو پرشاہشن سرکار کبھی کر ہی نہیں سکی کئی جگہ پہ انہوں نے پودھر اوپن کیا بلڈ ڈونیشن لگائے تو ساماجک سکریتہ ہمیشہ رہی ہے دوسری بات جیسا آپ کہہ رہے کہ اب اتنی طاقت نہیں یہ میں مانتا ہوں لیکن جن کی اتنی طاقت رہی تھی کیا ان کو اس طاقت پہ کبھی گمان نہیں تھا یا کیا جو آدمی کمزور ہوتا ہے کیا وہ طاقت کو ریٹین کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہی اسی پرکریہ کے تحت مرکو لگتا ہے ڈیرہ پریمی جو ہیں یہ اکٹھ ہو رہے ہیں اور جو ان کے ڈیرہ مکھی جن کو آج بھی اپنا گروہ مانتے ہیں شاید ان کا منوبار بڑھانے کی مرکو لگتا ہے یہ جو آج ہی کٹ ہوا ہے جو ساتھ سنگت بیٹھی ہے تو کئی نہ کئی کوئی سنکیت دینے کی کوشش ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈیرہ مکھی کو ڈیرہ پرمکھ جو ابھی جیل میں ہے کیونکہ ابھی بھی یہ لوگ ان کو گروہ مانتے ہیں اور ڈیرے سے جڑے ہوئے ہیں بھلے میں مانتا ہوں 50% لوگ اب شاید ڈیرے سے اتفاق نہ رکھتے ہو ڈیرے سے اب سنبند نہ رکھتے ہو لیکن ابھی بھی اگر ہزاروں کی سنکھیا میں آج جھوٹے ہیں تو آپ یہ مان سکتے ہو کہ ایک طاقت تو ابھی بھی ہے بھلے ہی طاقت اس سے انکار نہیں کیا جا رکھتا لیکن جب کسی کی طاقت کم ہوتی تو اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہو ملکل لیکن سجید کمار یہ ٹھیک ہے کہ طاقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے وہ تو سامنے دکھائی دے رہا ہے لیکن آج کی تاریخ میں اکیسویں صدی کا متداتہ دو ہجار انیس کا یہ چناؤ کیا لگ رہا ہے کہ اب آج کی جو پڑی ہے آج کا جو ووٹر ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں پیتا الگ پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے ماں الگ پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے بیٹا الگ اتنی وچاردھارہ کا اس طرح ہے اتنی آزادی ہے سوچنے کی سمجھنے کی بہت دکھشمتہ ہے ایسے میں کیا لگ رہا ہے کہ دیرہ پریمی ابھی بھی انتظار میں ہیں دیکھیں دیرہ پریمی ایک کہہ سکتے ہیں سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ویچارک باددھتا ہے یا دھارمک جو ایک پربھاؤ ہے اس کی باددھتا بھی ہے اور ویکتیگت طور پر ہندوستان میں ہریانہ میں ہر آدمی سوتنت رہے اپنی رائے سے مت دینے کا وہ کسی بھی پارٹی کو کسی بھی امیدوار کو مت دے سکتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سنگٹھن یا کسی ویچارک یا دھارمک اس سے جڑا ہوتا ہے تو پھر وہاں کے جو فالورز ہیں یا جو وہاں کے گروہ ہیں یا جو الگ الگ بیچار دھارہ کے پالک پوسک ہیں وہ جس طرح کی چال چلتے ہیں یا جس راستے پہ چلتے ہیں وہ ان کے انویائی بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کا کام کرتے ہیں لیکن اس پچھلے دس بارہ سال میں کہہ سکتے ہیں مداتاؤں کا مجاد جو ہے ہندوستان میں بدلہ ہے بھلے ہی کتنی ویچارک باد دیتا ہو یا بھلے ہی جو ہے دھارمک باد دیتا ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں انویائی ہو لیکن مدان کئی بار جو ہے لوگوں نے اپنے ویویق سے دینے کا کام کیا ہے اگر ادارن کے طور پر آپ دیکھیں جب بھرشتہ چار کے خلاف ایک آندولن کھڑا ہوا اور دلی اس کیا کیندر تھا تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کر دوسری پارٹی کو اوڑ دینے کا کام کیا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ تھے الگ الگ دھرموں کے الگ الگ سمدائیوں کے انہوں نے ہٹ کر اوڑ دیا آپ کو بتائیں بہت کئی راجیوں میں جاتیگت پربھاو والے راجنیتک دل بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبح چناؤں میں بھی اس جاتی اور دھرم کے لوگوں نے جن کو پرمپرہ گت طریقے سے اوڑ دیتے رہے ہیں اس سے ہٹ کر مددان کیا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیرہ میں بھی اتنی ایک دھٹتا یا اتنا جو ہے پربھاو دھارمک پربھاو دیکھنے کو نہیں ملے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بیویق پر بھی اوڑ دیں گے اور یہ سوچتے ہوئے اوڑ دیں گے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں کی بات کریں گے یہاں ایک سرکار کا فیصلہ ہے یا اپنے علاقے کا فیصلہ کرنا ہے تو موجودہ اسطحیتی میں جو ان کو اچت لگے اس حساب سے بھی فیصلہ کر سکتے لیکن اتنا جرور ہے جب کوئی بھی بیویق تھی کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اسی سے جوڑ کر ہی وہ فیصلہ لیتا ہے یہ جو آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں یہ جو آزاد خیالی کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دماغ سے سو سمجھ کر متدان کرے گا جس بھی پارٹی کو کرے کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ بات تو صحیح ہے جب کوئی بھی سنگٹھن یا بیکتی کمجور ہوتا ہے پریوار کمجور ہوتا ہے کوئی بھی تو وہاں پر اس طرح کی بھاونہ آ جاتی ہے پھر لوگ اپنے حساب سے بھی فیصلے لینے لگتے ہیں جیسے بیرین سونی جی کہہ رہے تھا کہ اس استطی میں دیرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے راجنیتی فیصلہ لے سکے ہو سکتا ہے تٹرست جتنا پہلے مجبوط ہوتے تھے تو اس آدھار پہ جب وہ کمجور ہوئے ہیں پردیس میں اور ان کی سنگٹھن سکتی بھی کمجور ہوئی ہے اور جتنے لوگ جڑے ہوئے تو ان کی سنکھیا بل بھی کم ہوا ہے بہت سارے لوگ اس گھٹنا کے بعد بھی ان سے الگ ہوئے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی طاقت تو نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن کچھ نہ کچھ اثر بیدھان سبا چھیتر کے اسطر پر دکھائی پڑ سکتا ہے دیویندر ایک سوال یہ ہے چونکہ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس میں یہ بات جڑی رہی کہ دراصل ڈیرہ پریمیوں کو اپنے آلہ کمان کے آدیش کا انتظار ہے کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ ابھی یہ جو انتظار کی بات ہو رہی ہے یہ واقعی یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے کیا اس پورے جس طریقے کا چناؤی محول نظر آرہا ہے اس میں دیرہ پریمیوں کو لے کر کے چونکہ ہر چناؤ میں تو ان کی طاقت سہی دوسری بات یہ کہ یہ جو جو کٹھا ہوئے ہیں یہ جو ایک میسیج دینے کی کوشش ہے کہ سیاسی بھومی کا اگر کئی ہے تو اس کے لئے ہم اب بھی مطلب ہمارے اوپر آپ فوکس کر سکتے ہو کونس سکتی ہے تو آدیش بھلے جو بھی ہو فیصلہ کیونکہ ڈیرے سے جوڑی ایک راجنیتک ونگ بھی ہے جس میں بقاعدہ راجنیتک فیصل لیے جاتے ہیں آدیش پاس ہون ہوتے ہیں جب گرو جی ان کے باہر تھے جیل میں جب دیرہ مکھی باہر تھے جب راجنیتک فیصلہ اس طریقے سے کرنا ہے تو ان کو بھی انتظار رہتا تھا گرو جی کا آدیش کیا ہوتا ہے اس کا اکش پالن ہوتا تھا کیونکہ اتنی آستہ لوگ رکھتے رہے ہیں اب جب یہ لوگ خود میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو آیوجن کرے ہیں تو دوسرا شاید یہ بھی ایک ترے سکیت کرے کہ اوپر سے کوئی آدیش آتا ہے تو سیاسی دلو پر ایک میسیج دینے کی کوشش ہے ان پر دباؤ بنانے کی کوشش ہے لیکن رہ رہ کر یہ کانونی جو پرکری ہے اس میں آتا رہ کہ دو تین سال اگر سجا بابا کاٹ لے اس کے بعد ایسے پراو مل سکتی ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی جب یہ کیس اچھلا تھا تو دو سال ہو گئے ہیں تو دو سال تین سال کے بابا جمانت پر آسکتے ہیں یہ ان کے وکیل بتا رہے تھے جو ہماری طاقت ابھی بھی ہے اور کوئی بھومی کا ہماری رہ سکتی ہے اس طرح کا میسے دینے کی کوشش تھی آج کی یہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے جنگل کا کوئی شیر ہے وہ بوڑھا ہو جائے کمزور ہو جائے تب بھی اسے دہارتے رہنا چاہیے اس سے کم جنگل کا جو ڈکورم ہے وہ مینٹین رہتا ہے حالان کی ڈیرہ سچا سودہ کی تلنا شیر سے غلط ہے لیکن کیا یہ وہی ڈیرہ مینٹین کرنے کا سنکیت ہے سیاسی طور پر آج کی نام چرچہ دیکھیں یہ اپنی رہیت طاقت کا احساس کرانے کا افسر ہو سکتا ہے دیکھیں ڈیرہ سچا سودہ ہی ہریانہ کے اندر سنت رام پال کے سمرتک بھی ہیں اور بھی دوسرے بھی ہیں دھارنے سگھٹروں کے لوگ بھی ہیں اور بھونکا ہے تو اس کے اندر ہم یہ صرف ڈیرے پر کہیں ڈیرہ کا ادھار ہے یا اس کا اجنہ دھار ہے یا اس کے بھوٹوں سے بھوٹوں چھپ پڑے ہیں ایسا نہیں ہے بھوٹ 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 چھپ پڑے ہیں چھپ رائتک بھونکا بھوٹ لوگ بھوٹ چھپ پڑے ہیں بھول دیکھ ان کی کوئی بھونکا نہیں ہے دیکھ اپنے بھوٹ لگ بھوٹ کا جو آ ادھکار ہے اس کا تینسلا کرتے ہیں اور دیکھ کچھ ڈیرے ایسے بھی ہیں جن کوئی رائتک بھونکا نہیں ہے اور میڈیا سے کچھ نہیں لینا وہ صرف سنت مط تک کی نرب مجھے یاد ہے پچھلی بار لوگ سبا چنوہاں کے دران ایک دیرے کے ستنگ میں اس طرح کی چرچہ ہوئی تھی لوگوں سے کہا گیا تھا شردالوں سے کہ وہ اپنے مدان پرکریاں میں ادھک سے ادھک بھاگ لیں اور اچھے لوگوں کو چنیں اچھے لوگوں سے وہاں کے لوگوں نے آشے لیا کہ جو بابا جی ہے انہوں نے نرندر مودی جی کے بارے میں سنکیت کیا ہے تو کئی بار لوگ اپنے دنسے بھی پیاکیا کرنے لگتے ہیں ان کا کہنے کا باؤ یہ تھا کہ آپ اچھے جو لوگ ہیں ان کو جو لوگ تنتر کے اندر آپ کی آستہ ہے آپ کو اچھے لوگ مانتے ہیں ان لوگوں کو آگے بڑھنے کا افسر ملنا چاہیے تو انہوں نے اپنے سہائی باؤ سے کہا تو لوگوں نے اس بات پر سنکیت کر لیا کہ بابا جی نے مودی جی کے بارے میں سنکیت دیا ہے تو اس طرح کئی بار الگ ہے بیاکیاں بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے دیرہ سچا سودا ہی نہیں اور بھی دیرہ ہے اور بھی کئی دار میں سنگٹنا ہے سجیت کمار یہ ایک تو ڈیرہ سچا سودا اور ان کا اپنا جو نام چرچہ ہوئی ہے جس کو راجنی تک چرچہ کہا جا رہا ہے ایک تو وشہ یہ ہے لیکن باقی جو دو تین باباؤں کے نام ابھی ویرند سونی نے لیے چاہے وہ رام پال ہو چاہے وہ سنت آسارام باپوں کا ذکر ہو ان کے سمرتکوں کی بات ہو یہ لوگ بھی کیا کسی ادرش شکتی کو اکٹھا کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں چونکہ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو اپنے فالوور رکھنے ہیں بھلے ہی کتنا استطیق ان کی ڈاما ڈول ہو گئی ہو دیکھیں ان کی استطیق کمجور ضرور پڑی ہے سب کی اور ان کے بھکت بھی جو یا سردھالو جو ہیں ان میں بھی بہت کمی آئی ہے اور سب سے بڑی چیز ہے جو آسارام باپوں ہوں یا پھر سنت رام پال ہوں یا پھر رام رحیم ہوں ایک سنٹر پوائنٹ ہوتا تھا یہ ایک منچ لگ آتے تھے وہاں پر اس دن کی چرچہ مہینوں سے ہوتنے لگتی تھی کہ اس دن کارکرم ہے تو دیش بھر کے الگ الگ حصوں سے لوگوں کو بھلایا جاتا تھا ان کو نیوتا دیا جاتا تھا اور ایک کینر ہوتا تھا جہاں سب ہی کٹھا ہوتے تھے لیکن جب اب یہ سب جیل میں ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ ان کا جو سنٹر پوائنٹ تھا وہ ختم ہو گیا اب بھکت ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتے اس طریقے کا مومنٹ نہیں بن پاتا اس طرح کی سکتی نہیں بن پا رہی ہے تو ان کی ایک تو سردھالووں کا بیبھاجن جو ہے الگ الگ چھٹکنا وہ جو ہے ان کی سب سے بڑی کمجوری ہے دوسری سب سے بڑی کمجوری وہ خود جیل میں ہے الگ الگ ماملوں میں بند ہیں تو اور تیسرا سب سے بڑا ہے ان پر جو آروپ لگے ہیں وہ گمبیر آروپ ہیں اس کو کوئی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اور نیائک پرکریہ کے تحت ہے کوٹ نے ان کو دوسی قرار دیا ہے تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان پر آروپ لگے وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں تو اس سے ان کا پربھاو اور ان کی چھبی بھی خراب ہوئی ہے تو کل ملا کر اب جب کئی سالوں سے جیل میں بند ہیں بھگ تکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں ان کی چھبی خراب ہو چکی ہے تو ان کی طاقت بھی چھن بھن ہو گئی ہے اب وہ اس استحتی میں نہیں ہے کہ وہ کسی کا کچھ بھلا کر سکے یا بہت زیادہ نقصان کر سکے اب استحتی یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی بہت سکریتا دکھانی پڑ رہی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آسا رام باپو کی بیل لگتی ہے کہ ان کو جمانت دی جائے یاچکیا لگتی ہے کچھ لوگ کچھ لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں کہ باپو کو جمانت ملنی چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ اس پکچھ میں ہیں کہ ایسے لوگوں کو جمانت نہیں ملنی چاہیے یہی حال رام رہیم کا ہوا جب جمانت یاچکیا کوٹ میں انہوں نے لگائی اور ریپورٹ مانگی گئی پرساسن سے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمرتھک آگے آئے کہ ملنی چاہیے لیکن بہت سارے ایسے پرہاوی لوگ جنسنگٹھن اور بیکتیگر طور پر بھی لوگ سامنے آئے جنہوں نے یہ آواز اٹھانے کا کام کیا کہ ایسے بیکتی کو جمانت نہیں ملنی چاہیے تو اس طرح کا جہاں ماحول ہو دیش میں یا پردیش میں کہ ان کے خلاف سب کہیں نہ کہیں کھڑے ہو رہے ہوں تو کچھ ردھالوں اور کچھ انیائیوں کے آگے آ جانے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ اگر ان کے من میں زیادہ بیروض یا زیادہ اس طرح کی بھاونہ ہے کہ نہیں ہم سبق سکھائیں گے تو کچھ علاقوں میں اس کا پرہاو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دیویندر یہ تو بات ان ڈیرہ پریمیوں کی ہوئی جنہوں نے آج نامچرچہ میں شرکت کی لیکن جو یہ امیدوار پہنچے تھے تمام پارٹیوں کے ان سے اگر آپ کی بات چیت ہوئی ہو تو ان کا کیا کہنا ہے اس نامچرچہ کو لے کر یا ان کے یہاں آنے کو لے کر کے کیا یہ نورمل کنورسنگ مانا جائے اسے ان سے میں ایک آدمی سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ باقی ووٹرز کی طرح یہ بھی ہمارے ووٹرز ہیں اس کا بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیرے سے جوڑے ہیں لیکن چونکہ جو آدمی چناؤ لڑتا ہے اس کو ووٹ لینے ہوتی ہیں دس ووٹ مل جائے سو ووٹ مل جائے چار ووٹ ملے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لئے ووٹرز ہیں چونکہ یہ ایک ڈیرے سے جوڑے ہیں اور سنکھیا ان کی زیادہ ہے تو امیدوار کو جو آدمی چناؤ ہی میدان میں ہے اس کو ووٹ تو چاہیے تو ایک امیدوار کے طور پر ایک ووٹر کے پاس ہم لوگ گئے تھے باقی ان کو فیصلہ اپنا بتانا ہے لیکن ہم صرف یہ ہے کہ سمرتن مانگنے گئے تھے اور ہر آدمی سمرتن چناؤ میں مانگتا ہے بھلے ہی اس کا ویروضی بھی ہو اس کے پاس بھی جاتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو فیلال ان کا اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم صرف ایک امیدوار کی طور پر راج نیتک ویکتی کے طور پر سمرتن مانگنے گئے تھے حالکہ انہوں نے کسی طرح کا کوئی انکار نہیں کیا یا اس طرح کی بات نہیں کی ہم اپنا نیز محسوس کریں انہوں نے ہماری بات سنی اور یہ کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کھل کر امیدوار بھی نہیں کھڑا ہے یعنی کھل کر امیدوار بھی نہیں کہہ رہا ہے جو بات اب سے پہلے سیاسی دل کہا کرتے تھے ویرنسونی کیس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے چونکہ ڈیرے کا جس طریقے سے اس کا شرطر چطرن ہوا ڈیرہ چیف کی وجہ سے کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی دل تو چھوڑیے کوئی امیدوار بھی کھل کر سامنے آ کر نہیں کھڑا ہو رہا ہے کہ ہاں میں ڈیرے کے ساتھ ہوں یا ڈیرے کے لوگ میرے ساتھ ہیں اس کے لیے بھی ایک نارمل کنورسنگ کا پارٹ ہے اس کی ووٹر ہے مان لیجے ڈیرہ کا کوئی فیصلہ بھی آ جائے ڈیرہ نے کہا بھی آپ نے امیدوار کا سمرچن کرنا ہے لیکن ڈیرے کے جو سمرچک ہے شردالو ہے یہ بھی سوچیں گے ان کا ان سے ویکتی کا جڑاؤ کیا ہے اگر ایک شردالو کو کسی امیدوار سے کبھی واسطہ پڑا ہے اور اس نے اس کے مدد نہیں کی یا اس سے دروبیوار کیا تو اس کو کیسے اوٹ دے گا لیکن ایک طرح کی ویکتی کا جڑاؤ اس میں ویکتی کا جڑاؤ کیتنا ہے اس کی سماجی چھویں کتنی ہے اور کل آنے والے اگر کچھ مجھے ضرور پڑتی ہے تو وہ ویکتی کا جو ساتھ دے سکتا ہے ملکہ ویکتی کا سمپر کتنا ہے یہ سب باتیں دیکھی جاتی ہیں اور اب دیرے کی اوپر مجھے نہیں لگتا کوئی رہ دینک روپ سے کوئی ایسا فرمان آئے گا اگر فرمان آیا بھی تو اس کی کیا اس پر پالنا ہوگی یا وہاں کے جو شردالو ہے وہ اس کا اپنا ویکتی کا جڑاؤ یا اپنا اگر اس کے سمرتک ہوئے تو کیا اس دنگ سے اس کو اس پرشپیکش میں نہیں دیکھیں گے تو یہ کئی طرح کے مددے ہیں مجھے ابھی بہت سمیں پڑھا ہے دیرے کی راجتک شاہ کا جو بھی فیصلہ لے گی وہ سارجنگ ہوگا وہ انتیم سمیں میں آتا ہے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو رات کوئی آتا ہے تو صبح صبح ان کے پرکریہ آیا وہاں تک پہنچ جاتا ہے سجید کمار جی بہت سنگشیپ میں چکے وقت کی کمی ہے جب راجنیتی دل یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ڈیرہ دراصل اب اس استطیق میں ہے نہیں کہ ڈیرے کے پاس جایا جایا اور اس کے وہاں پر متھا اپنا اس کی چوکھٹ پر ٹیک آ جائے فیلحال یہ نقصہ اندائق ثابت ہوگا کیا ڈیرہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہماری بھی وہ استطیق نہیں ہے کہ ہم اب اس طریقے سے نیگوشیشن کریں جو پہلے ہوتا تھا ہریان کی راجنیتی میں کم سے پہ دیکھیں ڈیرہ کی استطیق اب وہ بلکل نہیں بچی ہے بلکل یہ ڈیرہ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور ڈیرہ کا پرمک جب جیل کے اندر ہو تو وہاں سمجھنے والا بھی اب کوئی نہیں بچا ہے کسی طریقے سے ان کی دنچریا اور تھوڑی بہت جو گدویدیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور ان کی استطیق بہت زیادہ کمجور ہوئی ہے یہ بات ان کو بھی پتا ہے اسی لیے وہ راجنیتی طور پر کھل کر کوئی سکریتہ نہیں دکھا رہے ہیں دوسری بات رہی راجنیتی دلوں کی تو راجنیتی دلوں کے نیتاؤں کو ابھی بھی ان سے امید ہے آپ گاہے وگاہے دیکھتے ہوں گے چاہے وہ منتری ہو چاہے بیدھائک ہو راجنیتی دلوں کے پرمک راجنیتی دلوں کے پرمک وہ لوگ سبح چناؤں میں بھی ووٹ مانگنے گئے اور کھل کر بھی کئی بار یہ کہتے نظر آئے کہ دیرہ انویائیوں سے ان کا کوئی وہ ویر نہیں ہے اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان سے ووٹ مانگتے ہیں تو ان کو کوئی انوچیت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے تو کل ملا کر یہ ہے کہ راجنیتی دلوں یا نیتاؤں کو یا امیدوار کو ووٹ چاہیے ووٹ چاہے دیرہ پرمک یا دیرہ سکتہ سودا کا ہو یا پھر آم آدمی کا ان کے لیے اوٹ مہتپور ہے کیونکہ اوٹ سے ہی ان کی ہار جیت سنیست ہونی ہے اس لیے اگر ان کو جیت چاہیے تو ہر ویکت کا اوٹ ان کو ضروری ہے اس لیے وہ ہر دروازے پر اپیل کرنے ضرور جاتے ہیں چاہے وہ بعد میں اس کا فیصلہ جو بھی ہو لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے فیصلہ اب ان پر ہے کہ وہ اوٹ دیں گے یا نہیں دیں گے یہی آج بھی نظر آیا ہے اور اس نامچرچہ کو نارمل کنورسنگ کے طور پر ان تمام امیدواروں نے لیا ہے لیکن ہریانہ کی راجنیتی میں ڈیرہ سچا سودا کی جو بھومی کا اب سے پہلے رہی ہے دوزار چودہ کے چناؤں میں یا اس سے پہلے کی چناؤں میں جو رہی ہے وہ اس بار نظر بالکل آتی دکھائی دینی رہی ہے بہت بہت شکریہ ورین سونی آپ کا بھی دیویند کتھوری آپ کا بھی اور سجیت کمار آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہریانہ ویدھان سبح چناؤں کو لے کر نہ صرف ڈیرہ سچا سودا بلکہ رام پال اور آسا رام باپو ان سب کا فیکٹر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر رہا ہے لیکن موجودہ پریسطی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے فیکٹر دھوست ہوتے ہوئے